موسیقی ہی نہیں ہے یعنی دو ہفتے پہلے میں اس کا ذکر کر چکا ہوں ایک مہینہ پہلے صدیق جان نے اس کا شور مچایا تھا اور بار بار اس نے یہ بات کی تھی تب کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے تو سب سے پہلے صدیق جان نے اور کچھ اور صافیوں نے اس پہ بات کی میں دو ہفتے پہلے سے اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا ایک پلان اس کی تجویز موجود ہے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کی آ جائے گا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اگر مدت ملازمت کو بڑھانا ہے اور اس کو تین سال تک کرنا ہے تو یاد رکھیے تین سال کے لیے پاکستان طریقہ انصاف تو ہو گئی دفن عدالتی معاملات میں میں عدالتی معاملات میں کہہ رہا ہوں عوامی معاملات میں نہیں کہہ رہا احتجاجی معاملات میں نہیں کہہ رہا باقی معاملات میں نہیں کہہ رہا لیکن میں صرف عدالتی معاملات کی بات کر رہا ہوں تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پاکستان طریقہ انصاف اس کے بارے میں رویہ عمومی طور پر ہم نے دیکھا اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جماعت مزید دیوار کے ساتھ لگے گی اگر تین سال کی ایکسٹینشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مل جاتی ہے تو یہ بات ہم کافی دنوں سے کر رہے ہیں اب پہلی مرتبہ اے آر وائے کے اوپر یہ خبر چلی ہے میں آپ کو اے آر وائے سے ہی پڑھ کے سناتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت تین سال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اے آر وائے نیوز کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت تین سال کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو آئینی ترمیم لائی جائے گی اس سے پہلے چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا تقرر عمر کے لحاظ سے تیہ ہے ذرائقہ بتانا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے کمیٹی نے تیاری شروع کر دی ہے سینٹ الیکشن کے بعد مدت ملازمت پر فیصلہ ہونے کے بعد آئینی ترمیم لائی جائے گی دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت تیہ نہیں کی جا رہی حکومت ان کے عہدے کی مدت پڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتی انہوں نے ویسی بات کیا لیکن یہ خبر چلائی گئی ہے اب یہ خبر کس نے چلوائی ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ خبر تھوڑے دن پہلے سے آ رہی ہے اس وقت اے آ روائے کو کس نے کہا کہ یہ خبر چلائے دیکھیں آپ ان چیزوں پر غور کریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر آپ دیکھیں کہ قربت ان کی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ان کو بہت پسند کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب نے ہر جگہ پہ ان کا نام لیا ہے ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ان کو متنازع بنا دیا کیونکہ وہ پولٹیکل لوگ ہیں ہر جگہ پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیتے تھے پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سے جج بنے ہیں تب سے انہوں نے جتنے اقدامات کیے ان کا برائے راست فائدہ پی ایمل این کو شریف کاندان کو ہوا ہے کوئی مانے یا نہ مانے ہوا ہے پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آپ نے دیکھا عمران خان جو ہے ان کے لیے حالات مشکل سے مشکل ہوتے چلے گئے اب دیکھیں یہ ترمیم ہوگی کیسے اگر یہ ہوگی تو کیسے ہوگی اس کے اوپر آپ غور کرنے دو سو چوبیس کا نمبر چاہیے ہوتا ہے قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت کے لیے جس کے پاس دو سو چوبیس پورے ہو جائیں چاہے وہ اکیلی جماعت ہو چاہے اس کے ساتھ چار جماعتیں اور ہو جب دو سو چوبیس پورے ہو گئے تو وہ ایک آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں چیف جسٹس کی مدت ملازمت کو بڑھانے کے لیے یا اس کو تین سال کرنے کے لیے یا ایک نئی قانون سازی کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے دو سو چوبیس کا نمبر چاہیے دو سو چوبیس کا ان کی تو سادہ اکثریت نہیں بنتی تھی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی سخت زیادتی کی گئی اور ان کے ساتھ نائنصاف ہی کی گئی ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا لیول پلائنگ فیلڈ ان کو نئی دی گئی اس کے علاوہ آروز جو ہیں وہ انہوں نے بچاروں نے کیس لڑکے جیت بھی لیا گیا ہمیں آروز جو ہیں وہ عدلیہ کے دیے جائیں جو انصاف کر سکیں لیکن آروز جو ہیں وہ بیروکریٹ دے دیے گئے اور وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے فیصلہ ہوا تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جیت تھی اس کو ہار میں بدلنے کی کوشش کی گئی لیکن پھر بھی وہ جیت گئے اس کے بعد جو ہے وہ فارم فورٹی سیون کے اوپر ایک حکومت بنا دی گئی اب پورے ملک کے اندر بہنچال آ گیا وہ عدالت جو کسی جگہ پہ چند درختوں کی کٹائی کے اوپر سو موٹو نوٹس لے لیتی ہے ائرپورٹ پہ شراب برامت ہو جانے کے اوپر سو موٹو نوٹس لے لیتی ہے ہر چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے مسئلوں کے اوپر سو موٹو نوٹس لے لیتی ہے ایک ایسی عدالت جس کی ایک لمبی تاریخ ہے سو موٹو نوٹس لینے کی جب ملک کا سب سے بڑا کام ہوا یعنی پورے ملک کے اندر ایک الیکشن ہوا اور اس الیکشن کے اوپر بے شمار سوالات کھڑے ہو گئے پورا کا پورا ملک ہل گیا عالمی مبسرین ہل گئے عالمی میڈیا نے اس کو ریپورٹ کر دیا دنیا بھر کے ممالک سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹس آ گئے پاکستان کے میڈیا نے اس کو بوگس ریزلٹ قرار دے دیا اس کے باوجود پاکستان کی کسی عدالت نے یا سپریم کورٹہ پاکستان نے خاص طور پر قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا کوئی سو موٹو نہیں ہوا حالانکہ اگر کسی چیز پر اس ملک میں سو موٹو ہونا چاہیے تھا جو سب سے ضروری تھا وہ عوامی منڈیٹ جس کی بنیاد پر پاکستانی پانچ سال گزارتے ہیں اس کی توہین یا اس کے چھن جانے کے اوپر یا اس کی چوری کے اوپر نوٹس ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے اوپر نوٹس نہیں ہوتا پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک حکومت بن جاتی ہے چونچوں کا مربع اکٹھی کر کے پولیٹیکل پارٹیز حکومت بن گئی پاکستان طریقہ انصاف کی سیٹیں چھن گئی لیکن پھر بھی نمبر پورا نہیں ہو رہا اب جب نمبر پورا نہیں ہو رہا دو سو چوبیس کا سادہ حکومت تو بن گئی لیکن آئینی ترمیم کے لیے دو سو چوبیس کا نمبر چاہیے تھا تو دو سو چوبیس کا نمبر پورا کرنے کے لیے تھوڑے دن پہلے صدیق جان نے اس کو سب سے پہلے ریپورٹ کیا تھا میری اس سے جب بات ہوئی تو اس نے ساری تفصیلات مجھے بتائیں پھر میں نے کچھ اور صحافیوں سے بات کی اوروں نے بھی مجھے کہا کہ یہ کھچڑی پک رہی ہے ہوا یہ کہ مقصود نشستیں الیکشن کمیشن نے جو پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی یعنی جو جیتا ہے اس کے حساب سے اس کو مقصود نشستیں مل جاتی ہیں تحریک انصاف کی درجنوں مقصود نشستیں چھین کر باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دی دی گئی یعنی جن کی حکومت بنائے گی ان کا دو سو چوبیس پورا کرنے کے لیے ان کو وہ سیٹیں بھی مل گئی پھر بھی دو سو چوبیس پورا نہیں ہو رہا تھا پھر پورا کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ایک کے کر کے کم ہونا شروع ہوئیں ری کاؤنٹنگ کے اندر الیکشن کمیشن کبھی یہاں سے ایک سیٹ دے دیتا ہے کبھی وہاں سے ایک سیٹ دے دیتا ہے تحریک انصاف کو ہوشی نہیں تو ان کی ایک کے کر کے سیٹیں جانے لگیں وہ اس کے اوپر کوئی لاعہ عمل ہی نہیں بنا پا ہے تو ہوا یہ کہ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو حکومت بنی ہوئی ہے اس کو دو سو چوبیس کے قریب پہنچایا جا رہا ہے اب زمنی الیکشن آ رہا ہے اس کے لیے بھی ایک دھاندلا تیار ہے جس طرح آصفہ بھٹو زرداری کو بغیر مقابلے کے سارے بندے غائب کر کے بٹھا کے دھاندلی اور زور اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر ان کو منتخب کروا دیا پہلا مقابلہ تو اس طرح ایک سیٹ اور لے لی ایسے ہی یہ سیٹیں پوری کر کے کوشش کی جائے گی کہ دو سو چوبیس کا فگر پورا ہو جائے اور پھر وہ قانون سازی کی جا سکے اب اگر یہ قانون سازی ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا کہ اس کے بینیفیشری قادی فائد عیسیٰ صاحب ہیں ان کی متت ملازمت بڑھ جائے گی اگر یہ ہوتی ہے ای ار وائی کی خبر کے مطابق یا اس سے پہلے جو لوگ یہ خبر دے رہے تھے تو بینیفیشری ہو جائیں گے تو پھر ان کے جو اپنے فیصلے تھے قادی فائد عیسیٰ صاحب کے ان کو لوگ کس نظر سے دیکھیں گے یہ بہت بڑا نکتہ ہے قادی فائد عیسیٰ صاحب کے اپنے فیصلے جس میں پاکستان طریقہ انصاف کو شکست پر شکست ہوتی ہے اور مسلمی لیگ نون کا فائدے پر فائدہ ہوتا ہے اور ان فیصلوں کے نتیجے میں مسلمی لیگ نون جو حکومت بناتی ہے وہ دو تحیی اکسریت کے بعد پہنچائی جاتی ہے اور پھر اس کا فائدہ قادی فائد عیسیٰ صاحب کی ایک extension کی صورت میں ہو جاتا ہے تو پھر ultimate beneficially کون ہوا یعنی کس کا فائدہ ہوا یہ بہت بڑا سوال ہے جو آنے والے دنوں میں پوچھا جائے گا ابھی جو مقصود نشستوں والا معاملہ ہے خیبر پکتون خواہ سے وہ آئے گا سپریم کورٹ میں بھی آئے گا پورے ملک سے آئے گا جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آب پاکستان میں پہنچے گا تو پھر اس معاملے کو قادی فائد عیسیٰ صاحب سنیں گے اب اگر قادی فائد عیسیٰ صاحب کو پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں تو پھر دو تہائی اکثریت نہیں مل سکتی اور دو تہائی اکثریت نہیں ملے گی تو پھر extension والا قانون بھی نہیں بن سکتا ترمیم بھی نہیں ہو سکتی لیکن اگر فیصلہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف دے دیتے ہیں تو دو تہائی اکثریت مل جاتی ہے اور extension والے آئین میں ترمیم بھی ہو جاتی ہے تو پھر قادی فائد عیسیٰ صاحب کو دوبارہ ان کے فیصلے کو شک کی نظر سے دیکھا جائے گا تو اس کا اب حل کیا ہے اس کا ایک حل تو یہ بھی ہے کہ قادی فائد عیسیٰ صاحب اور کم سے کم وہ تین ججز جو اس کے بینیفیشری ہیں یعنی تین سال قادی فائد عیسیٰ صاحب کے منصور علی شاہ صاحب کے تین سال پھر جسٹس افریدی صاحب کے تین سال یہ تین ججز اس کو نہ سنیں کیس کو یہ مطالبہ بھی ہو سکتا ہے کہ تین ججز اس مقصود نشرتوں والے کیس کو سنیں نہ باقی ججز اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا یہ جو قانون ہے یا یہ جو مقصود نشرتوں والا معاملہ ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کو ملنی چاہیے یا ان کے مخالفین کو مل جانی چاہیے یا کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے کیا ہونا کیا چاہیے باقی ججز سن لیں تاکہ جو ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ والا معاملہ ہے وہ اس کے اندر نہ آئے بارال یہ چلتا رہے گا اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے لیکن لوگ اس کو ایسے رپورٹ کر رہے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے جو کچھ بھی آج تک قاضی فائدیسہ صاحب کی عدالت سے ہوا اگر قاضی فائدیسہ صاحب کو یہ اسمبلی ایک ایکسٹینشن دے دیتی ہے تو پھر یہ سارا کچھ شک کی نظر سے دیکھا جائے گا کہ شاید اس ایکسٹینشن کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے جو کچھ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قاضی صاحب کی عدالت سے ہوا تھا خبریں اور بھی میں نے آپ سے کہا تھا بہت بڑی بڑی ہیں ایک خبر جو کمیشن بنایا گیا اس کے اوپر ایک تو جو پاکستان بار کانسل بلکل خاموش تھی بول ہی نہیں رہی تھی لوگوں نے بہت بہت بیانات دیئے لوگوں نے کہا بول کیوں نہیں رہی بول کیوں نہیں رہی جب چھے ججز نے خط لکھا تو پھر بڑی دیر کے بعد سب سے آخر میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پاکستان بار کانسل کا آیا تھا اب اچانک ہی بول پڑی ہے جیسے ہی کمیشن بنایا انہوں نے کہا یہ کمیشن منظور ہے بلکل ٹھیک ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اسطیفے کا مطالبہ مستند کرتے ہیں اور کمیشن کو منظور کر لیا ہے فوری طور پر یہ نہیں پاکستان بار کانسل کیونکہ یہاں پہ جو گروپ ہے وہ آسمہ جانگیر گروپ ہے حالانکہ آسمہ جانگیر صاحبہ کی سوچ اس سے بلکل مختلف تھی لیکن یہ گروپ ایسا لگتا ہے کہ حیسن بھون صاحب کے اور آزم نظیر تارر صاحب کے پوری طرح کنٹرول میں چلا گیا ہے کچھ دوست جو میرے وکلا ہیں بڑے سینئر وہ مجھے ملے اور وہ نے کہا کہ آسمہ جانگیر گروپ اب وہ رہا نہیں اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پی ایم ایل این کی بی ٹیم بن گئے ہیں تو یہ بات سچ ہے اور اس قرب سے ہر وہ وکیل گزر رہا ہے جو آئین اور قانون کی بالہ دستی چاہتا ہے اور ایک اچھے خاضے آسمہ جانگیر صاحبہ کے گروپ کو استعمال کیا جا رہا ہے اب آجائیں آپ اس بات کے اوپر کہ پاکستان طریقہ انصاف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ججز کے خط کے معاملے پر جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا جا رہا ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے اور وفاقی کابینہ نے اسلام آباد کے چھے ججزوں کے خط کی تحقیقات کے لیے سابق چیف جسٹس آب پاکستان تصدق جلانی صاحب پر مشتمل ایک رکنی جو کمیشن بنایا تھا اس کی منظوری دی تھی اچھا نہ صرف منظوری دی بلکہ انہوں نے ایک اور چیز بھی کہی تھی انہوں نے یہ جو کچھ بھی ججز نے لکھا اور کہا اس کو انہوں نے مسترد بھی کیا یعنی ایک طرف کابینہ جو ہے وہ ان چیزوں کو مسترد کر رہی ہے دوسری طرف ایک کمیشن بھی بنا رہی ہے یعنی اپنا ڈسپلیئر شو بھی کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہم اس سے خوش نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا اور ساتھ میں کمیشن بنا رہے ہیں تو حکومت نے تو اپنی رائے پہلے ہی دے دی تو حکومت کا بنا ہوا کمیشن کیا کرے گا اور حکومت جو ٹی او آرز بنائے گی وہ اپنی رائے کے مطابق بنائے گی اور ٹی او آر کے اندر کیا ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کابینہ نے انکوائری کمیشن کے ٹی او آر کی بھی منظوری دے دی ہے ٹی او آر کے مطابق انکوائری کمیشن ججز کے خط میں آیت کردہ الزامات کی مکمل چھانبین کرے گا کمیشن تائین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہے یا نہیں کیا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا یہ ایک بہت اہم سوال ہے یہی ایک ٹی او آر ہے کہ براہ راست اب یہ جو براہ راست والا معاملہ جو ہے نا میں یہی پہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں لیکن آپ سب بہت سمجھدار ہیں یہ ٹی او آر کے اندر ایک چیز شامل کی گئی ہے ٹی او آر کے مطابق کمیشن تحقیق کر کے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی میک میں یا حکومتی ادارے کے خلاف کاروائی تجویز کرے گا اور کمیشن کو انکوائری کے دوران کسی اور معاملے کی بھی جانچ کرنے کا اختیار ہوگا اچھا یہ پاکستان طریقہ انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اور ہم اس کو نہیں مانتے اس کو کوٹ کے اندر چیلنج کریں گے جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ یہ کمیشن ہم نہیں مانتے یہ کمیشن ٹھیک نہیں ہے پی ٹی اے کی جو ان کا مطالبہ ہے جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میمو گیٹ ٹائپ کا جو ایک کمیشن بنا تھا یا الیکشن انکوائری کا ایک کمیشن بنا تھا اس طرح کا ایک کمیشن بنایا جائے اور یہ جو چھے ججز نے خط لکھا ہے یہ بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ یک رگنی کمیشن ہم نہیں مانتے کمیشن بنایا جائے میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کے طرز پر جو حاضر ڈیوٹی ججز جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ اس کا حصہ ہوں اور وہ اس کے اوپر کمیشن جو ہے انکوائری کرنے کے بعد اپنی ریپورٹ پیش کرے یہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے اس معاملے میں ایک چیز میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کر دوں کہ نواز شریف صاحب اس وقت ایک ڈبل گیم کھیل رہے ہیں وہ کیا گیم کھیل رہے ہیں دیکھیں ایک تو انہوں نے اپنے بھائی کو وزیراعظم پاکستان بنوا لیا اور گند کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھانے کے بجائے اپنے بھائی کے سر پہ رکھ دیا اقتدار ان کے پاس ہے دوسرا انہوں نے اپنی بیٹی کو وزیراعظم پنجاب بنا لیا ان کا بھی انٹرنشپ ہو رہی ہے وہ وزیراعظم پنجاب کے طور پر سیکھ رہی ہے کہ کیسے حکومت کرتے ہیں کیسے نظام چلاتے ہیں پنجاب بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا اور تیسرا وہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بھی بنا رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی نواز شریف کو اقتدار میں نہیں آنے دیا گیا نواز شریف کا رستہ روک دیا گیا نواز شریف کا رستہ روک کر پاکستان کی ترقی کا رستہ روک دیا گیا نواز شریف کے اصلی ووٹ اگر گن لیے جائے نا تو برطانیہ تک نواز شریف کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا سیدھا لنڈن والے فلائٹ میں جاگے میاں صاحب کی بریکیں لگنی ہیں اگر اصلی ووٹ میاں نواز شریف کے گن لیے گئے لاہور والے ہلکے کے بھی معاملہ یہ ہے کہ بہت بری طرح شکست ہوئی ہے پی ایم ایل این کو بہت زیادہ بھی یہ کر دینا تو تیس پینٹس سے اوپر سیٹے یہ جیتے نہیں تھے پی ایم ایل این کے لوگ بہت بری شکست ہوئی ہے پنجاب میں پچاس کے قریب سیٹے انہوں نے جالی لی ہوئی ہیں یہاں سے کم سے کم پاکستان تحریک انصاف کی پچاس سیٹے انہوں نے چھینی ہوئی ہیں سیٹے ان کی چھینی گئی ہیں آدھا مینڈیٹ ان کا چھین لیا گیا ہے اور ابھی بھی چھیننے کا سلسلہ جاری ہے تو نواز شریف صاحب کاریے رہے ہیں ایک طرف اقتدار کے مزے لے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ایک بیانیاں بنا رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ کے نواز شریف کا رستہ روکا گیا ہے یعنی نجم سیٹی صاحب کو بھی انہوں نے ایک ٹریک دیا ہوئے وہ ادھر کو لگے ہوئے ہیں میاں جعوید لطیف صاحب کے اس سر پہ بھی ہاتھ رکھا ہوئے کہ تم بھی یہ سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہو وہ ادھر کو لگے ہوئے ہیں خواجہ آصف صاحب کو بھی ایک ڈریکشن دی ہوئی ہے کہ وہ ادھر کو لگے ہوئے ہیں تو نواز شریف صاحب ہمیشہ گوڈ کاب اور بیڈ کاب یہ بڑی اچھی طرح کھیلتے ہیں انہوں نے اس وقت شباز شریف کو گوڈ کاب بنایا ہوا ہے اور وہ سب یس باس کر رہے ہیں اور وہ معاملات کو چلا رہے ہیں حکومت ان کے پاس ہے اگر تو حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بینیفیشری سارے مل کر بن جائیں گے اگر ناکام ہو جاتی ہے تو نواز شریف اپنا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر اپنی سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے جس کے امکانات بہت کام ہیں کیونکہ پاکستانی اب بہت سے آنے ہو گئے ہیں لیکن نواز شریف ایک چیز میں کامیاب ہو جائیں گے وہ اپنی پارٹی کے جو جذباتی ورکر ہیں کم سے کم ان کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اگر نواز شریف ہوتا تو یہ ہو جاتا یا وہ ہو جاتا بھئی نواز شریف کا بھائی ہے دن میں چار دفعہ میاں صاحب سے بات کرتا ہے ان کی اپنی بیٹی ہے سارا دن ان کے ساتھ ہوتی ہے میاں صاحب خود پنجاب حکومت کے مشیر بنے ہوئے ہیں تو ایسی صورتحال میں جو فیلئر ہے وہ نواز شریف کا فیلئر ہے یہ آپ سب نے یاد رکھنا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نواز شریف صاحب اس کا حصہ ہے آسیولی زرداری اور پیپس پارٹی اس کا حصہ ہے کوئی اپنے آپ کو باہر رکھے بیچارہ بننے کی کوشش نہ کرے میاں نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر قادی فائدی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے تو لیکن کیا یہ بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے یہ بہت بڑا سوال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن ان لوگوں کے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو خبروں کی سمجھ ہے اور جو لوگ اتنا شعور تو اب رکھتے ہیں کہ ایکچولی پاکستان میں چل کیا رہا ہے اب تک کے لئے اتنے ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ